بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مومہ سور کی مسالے والی دال اور چاول کی ریسپی جو نہایت ہی مذہدار ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک مٹی کی ہانی لی ہے اور اس کے اندار جو ہے میں یہ تیل ڈال رہی ہوں یہ ہے ایک سو پچیس گرام آئل ہے یہ اس میں چلا جائے گا اور اس میں میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈالوں گی زیرہ کو کڑکنے دیں گے یہ دیکھیں زیرہ ہمارا کڑک گیا ہے تو اس کے اندر میں نے یہ ایک پیاز لیا تھا بڑا سا تو اس کو میں نے بارک بارک چاپ کر لیا یہ ہم آئل میں ڈال دیں گے اور پیاز کو جو ہے وہ فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہماری جو ہے وہ گلابی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں یہ ایک ٹی بل سپون کرش لہسہ نے شروعہ میں ڈالیں گے ادھا اور ڈالوں گی یہ ادھا کے ایک ٹی بل سپون اور ادھا اور ڈالوں گی یہ دیر ٹی بل سپون لہسہ اور دیر ٹی بل سپون بھی جو ہے وہ ادھا کا پیست اس میں جائے گا اس کو بھی اتیاں میں فائے کر لیں گے اچھو سے ایک ہی فائے ہو گئی ہے تو یہ میرے پاس چماتر ہے دو بڑے چماتر ہیں اس کو میں نے چاپ کر لیا باری باری کیا میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی خیاس کے ساتھ بھی خیلے گے کماطر کو اچھا سی فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ اور ساتھ میں ہی کماطر کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس میں اپنے سپائسز بیڈال لیں گے جو ہمارے مسالے ہیں مکیا ایک تی سپون سل بھر کے ہیں لال پی سی مرچ حاف تی سپون حضی کا پاورڈ اور مکس کریں گے اس کو خیلے کریں گے مسالے کو اب اچھا سی فرائی کرنا اس کو ہمارا مسالہ بھون گیا ہے آئیل بھی سپلٹ ہو گیا ہے اس ٹیپے میں کیا کروں گی چھوڑے کو بلکل سلو کر دوں گی سارا آئیل جو ہے میں اس کا نکال دوں گی ڈال پی جائے گی سارا آئیل اس لیے ہم اس میں سے نکال لیں گے اور پھر میں بعد میں بتاؤں گی کہ اس ٹیپے ہم واقس سے را لیں گے دیکھیں میں نے اس میں سے سارا آئیل نکال لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اس نے یہ میرے پاس دال ہے ایک کپ مونکی دار ہے اور آدھا کپ مصور کی دار ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو میں نے گھنٹ پہلے بھیگو دیا تھا اس کے بعد سارا پانی ڈرین کر کے اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں جتنی دال کی ہے اس سے دونہ پانی ڈال رہی ہوں دال جو ہے وہ گلتی ہے تو پھول جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے اپنے اندر جنسپ کر لیتی ہے اس لیے پانی ہم نے زیادہ رکھنا ہوتا ہے اس کو ڈھک کے اور ہم اس کو پہلے تیز آنچ پہ پکائیں گے اور جب یہ اوبال آ جائے گا تو اس کا فلیم ملک کو سلو کر کے پھر ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ہم نے دال کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اچھی سی پک گئی ہے گھوٹ مل گئی ہے سارا اس کو گھوٹنے کی بلکو ضرورت نہیں ہے اب کیا کریں گے پانی بھی اس میں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے پانی ڈالا تھا یہ اس میں ہی جو ہے ہو گئی ہے کوشش کیا کریں پانی پہلے اتنا ڈال دیں کہ دوبارہ پانی ڈالنا نہ بڑے کیونکہ دال جو ہے وہ ہی مزے کی بنتی ہے جو ایک ہی پانی میں پکے چلیں اب اس میں ڈالوں گے میں ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر نمک ایک اور یہ دو ٹی سپون نمک جائے گا یہ دیکھیں میں پاس یہ سوکھی میتھی ہے تو اس کو میں نے پانی میں ڈال کے اور نیتھار لیا تھا کیونکہ آج کل جو ہے میتھی میں جو ہے کافی مٹی آرہی ہے تو بیسے بھی اس کو نیتھار کے ڈالنا چاہیے اس ٹھیک رہتا ہے یہ ایک ٹی سپون ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ہم اور اس سب کو مکس کر دیں گے اس کے ساتھ بڑے لازی کی دال بن کے تیار ہوتی ہے ضرور ٹرائی کی جائے گا چاپلوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ سب کے ساتھ بہت لازیز لگتی یہ دالیں چلے اس مسائلوں کے ساتھ بھی اس کو بھالا لے دیں گے یہ دیکھیں میں پاس پانچے سوکھی لاز مرچ تو یہ اس میں ڈال دیں گے مرچے بھی جو ہے وہ صافت ہو جائیں یہ دیکھیں چار پاک چھوٹی ہری مرچے میں نے اس میں ڈال دیں گے لاز مرچے جو ہے وہ ایک ٹی سپون ڈالی تھی تو اس وجہ سے ہی ہری مرچے اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ پی زیادہ ڈالا کریں لاز مرچے تھوڑی کم رکھا کریں یہ ہرہ دھنیا ہے باریک کٹا ہوا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہماری دال جو ہے ماشاء اللہ سے بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کتی مزیدار بہت ہی ذاکے دار ہے انشاءاللہ آپ کو زور پسند آئے گی اگر آپ ٹرائے کریں گے دال آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ دال پسند آئے گی تو پلیچ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں چلیں اس کا کرتے ہم چولہ بند کیا آخری کام رہ گیا جو میں نے یہ تیل نکانا تھا اس میں سے اس کو اس میں ڈال دیں گے اوپر سے ڈالیں گے تاکہ ہماری ڈش جو ہے وہ رونک والی بھی لگے اور زیادہ آئل بھی خرچنا ہوگی میں نے ایک فرائم بین چولے پر رکھا ہے چاول ملانے کے لیے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ہاف ٹی سپون زیرہ زیر کو اس میں خرپنے دیں گے یہ دیکھیں میں نے دو کپ چاول لیا ہے تقریباً تین سو گرام ہوں گے اب یہ میں نے آدھا گھنڈے پہلے جو ہے وہ بھگو دیئے تھے اور اس کا پانی سارا نکال دیا ڈین کر دیا اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اوپا سے پانی ڈالیں گے دو کپ چاول ہیں تو ہمیں ڈالنے ہیں چار کپ پانی اور نمت تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی چلیں اب یہ جو ہے اب ہوا ہے چار کپ پانی یہ میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر اور جو میں اپنا میجرمنٹ کرتی ہوں کہ ایک انچ پانی اوپا رہنا چاہیے چاول سے تو بلکل ٹھیک آکے بیٹھتے ہیں وہ پکے یہ ایک اور یہ ڈی ٹی سپون اس میں نمک جائے گا نمک کو مکس کر لیں گے فلیم کو ہائی کریں گے چلیں اس کی اس کا ڈھکر لگا دیں گے تاکہ جدی سے اوبالا جائے اس میں اوبالا گیا ہے اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے اور تب تب کائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اس کی دوبارہ سے لڈ لگا دیں گے اور اس وقت پکائیں گے جب تک کہ پانی سارا پینا جائے چاول پھر اس کے بعد ہم دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا یہ بابل بابل سے آگئے ہیں میں اس کی لڈ لگا دیتے ہیں اور اس کے نیچے یہ میں تبا لگا دوں گی تاکہ اچھی سے پیس ہو جائے تقریباً بارہ منٹ کے لیے ہیں بارہ منٹ بعد ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں بارہ منٹ ہو گئے اس کو یہ دم ہو گئے ہیں پک گئے ہیں اچھے چاول یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے بن کے تیار ہوئے ہیں کھلے کھلے چاول چلیں ہم اس کا فائنل لوگ دکھاتے ہیں الحمدللہ ہمارے دال چاول بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدہ ذائقہ دار ہیں آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے ضرورت اس کو بنائی گا آپ کو بہت لذیذ لگیں گے خوش رہیں اور اپنے ایڈگیٹ کے لوگوں کو بہت خوش رکھیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ